ویلکم چو سفور السلام علیکم آج ہم بنائیں گے میمنی لال اخنی پلاو جو بہتی دلیشیس بہتی مزیدار بنتی ہے تھوڑے مسالوں کے ساتھ یہ تیار کی جاتی ہے میمنی مسالیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان مسالوں کے ساتھ جب یہ اخنی پلاو تیار ہوا ہے تو اب یقین جانے بے انتہا مزید کا ہے اور بہتی سادے طریقے سے بنا مگر مزیدار اتنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے گوشٹ لیا ہے تو گوشٹ کو آپ لے لیں کیا کتنے ہیں مکس والا لیں ہڈی اور فیٹ والا لیں اس سے بڑے مزیدار آپ کی پلاو بنے گی تو کچھ کرم مسالیں جس میں داچینی بڑی لائچی چھوٹی لائچی تیز پات اور داچینی پیاز اور ادر کلیسن کا پیسٹ جو پساوائے ہم نے وہ ڈال دیا اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے نورمل طریقے سے جو ہم گلاتے ہیں ویسے گلائیں گے اور نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے بس پکنے کے لیے رکھ دیا تھا پکچو کی ہماری تیس سے چالیس منٹ میں پکچو کی تھی اچھی سی گلچو کی ہے پیاز اور ٹیماٹر لیے پیاز اور ٹیماٹر کا تھوڑا اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے نورمل پلاو کی نسبت اب ہم نے دوبارہ سے کچھ کرم مسالیں لیے اس میں زیرہ بڑی لائچی داچینی لونگ یہ ساری چیزیں ہیں پیاز اور تیز پات کو اب ہم تھوڑا سا لال کریں گے سادھی کرم مسالیں ڈال دیں گے ٹیماٹر ہم نے زیادہ لیے ہیں بنیس بات دوسری پلاو کے اس میں ٹیماٹر زیادہ لیے جاتے ہیں تو ان کو اچھا سا ہم میش کر لیں گے آدھرک لیسن کا پیسٹ لے لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کر اور ان سب کو اچھا سا بھون لیں گے جب ٹیماٹر اچھا سا گریوی کی طرح بن جائیں گے یہ دیکھیں آپ بلکل گریوی بن چکا ہے جیسے ایک ہمارا مسالہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ بن چکا ہے تو بنائے آپ بہت ضروری کریں یہ میرے پاس دہی ہے جو فریزر کی تھی ایک منٹ کے بعد یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گی اس کے اندر تو اس کی بھی بنائی بہت اچھی کر چکے ہیں مسالہ بننا ضروری ہے یہ ہمارے پاس ہے ہری میرے جیسے ہم نے فریز کیا ہوا تھا تو یہ ڈال دی ہم نے میرے آپ اپنے فلیور کی حساب سے لیتے جائیں آپ ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ اخنی کو الگ کر لیا تھا گوشت کو الگ تو گوشت کو ڈال کر بہت اچھی سی اس کی بنائی کریں گے اب یہ ہمارے پاس کالا زیرہ اس کو ڈالیں گے سیاہ زیرہ جو ہوتا ہے جو لائٹ براؤن کا ہوتا ہے وہ اصلی زیرہ ہوتا ہے جو ڈارک کلر ہوتا ہے اس کا اصلی زیرہ نہیں ہوتا ہے وہ اس پر کلر چڑھائیوہ ہوتا ہے تو اصلی زیرے کے آپ یہی پیچار رکھیں میں نے لال مرچے ڈال دیئے اس کے اندر آپ چاہیں تو چیلی فلیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں رائس ڈال دیئے ہیں اور رائس کے بعد ہم نے پندہ منکٹہ دم دیا دم دیکھیں کتنا زبدس آیا ہے ایک اگزانہ کلابہ بنا ڈش آؤٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی